معزز ناظرین آج ایک اہم خبر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں امریکی صدر جو برڈن کو مجمع میں ایک ویٹرز نے جو کہ ائر فورس کے تھے کھیر لیا اس ویٹر نے بڑی جرت اور دلیری سے ان کو کیا کہا اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی جی ناظرین اکرام شہر کی بمباری کے حوالے سے انہوں نے بڑے چپتے ہوئے سوالات کیے اس نے نہایت دلیری سے کہا میں حیران ہوں کہ ہم آپ جیسے لوگوں کو صدر منتحب کر کے ووٹ کیوں دیتے ہیں جس نے ایک جنگ کے لیے اپنا ووٹ دیا وہ ہمارے ہزاروں بہن بھائیوں کو اس جنگ میں موت کی ہاتھ اتار رہا ہے اس نے بڑے غصے سے اظہار کیا اور اس نے یہ کہا کہ جب ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور اپنا صدر منتخب کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ آپ جنگ کے اعلانات کریں انہوں نے واضح طور پر ڈانلڈ ٹرمپ کی مثال دی اور ڈانلڈ ٹرمپ کی مثال میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ جنگ کے خلاف تھے پھر انہوں نے بڑی دلیری سے کہا کہ آپ ہی اس جنگ جنگ کو ممکن بنا رہے ہیں آپ ہی نے اس جنگ کو ممکن بنایا اس جنگ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور آپ نے ان لوگوں کو جو یہ جنگ کر رہے ہیں ان کو تمغہ بھی انعیت فرمایا آپ جانتے ہیں ان سب کا ہونے نہ حق آپ کر رہے ہیں یہ ساری ذمہ داری آپ کے کندوں پر آئید ہوتی ہے کیونکہ آپ نے خود اس کا اعلان کیا ہے اس واقعے پر جناب آپ کی صدارت کو ہم نا اہل قرار دیتے ہیں آپ ہم سب لوگوں کے لیے نا اہل ہیں آپ کی پولیسیوں کے تحت میرے دوستوں کی امواد ہوئی میرا بیٹا بھی عراق میں مارا گیا اس شخص نے مجمع عام میں انتہائی دلیری کے ساتھ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ باتیں ان کو بولی اور کافی جو ہے وہ اس وقت غصے میں کہا اور اپنی جرت اور دلیری سے اس نے کہا ان سب کا خون آپ کے کندوں پر فائز ہوتا ہے اس نے نہایت دلیری کے ساتھ کہا میرے بہن بھائی عراق میں ہلاک ہوئے ہیں آپ نے اس کا کوئی ایکشن نہیں لیا اور صدر تھوڑی دیر میں جان چھڑا کے آگے بھاگ نکلے اور وہ بھاگ گئے وہاں سے اس مجمع سے لیکن وہ بندہ پھر بھی چپ نہیں کیا اس نے پھر بھی اپنی دفاع کے لیے بات کی اور آواز اٹھائی اور ٹرین میں جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے بھی اس کی اس حوصلے اور حمد کو بہت داد دی تاہم اس مجمع میں وہ شخص کسی بھی صورت یہ بات کہنے کے لیے امادہ نہ تھا کہ آپ صدر ہیں وہ بار بار ایک ہی چیز بول رہا تھا صدر کے منصب کے عہدے کے آپ قابل نہیں ہو کیونکہ آپ نے لاکھوں انسانوں کو قتل کیا ہے جو کہ سرعام ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے یہ قتل کیے ہیں آپ نے جنگ کا اعلان کیا ہے اور ایسے شخص کو ملک کا صدر منتخب نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کبھی نہیں ہونا چاہیے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں